السلام علیکم ایڈیوان ایڈ ہوب کہ آپ سب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک عبض و امان ہوں گے شام کا ٹائم ہے ویلوگ کا سٹا ہٹ کرتے ہیں چھوٹا سا ویلوگ ہی بان جائے چلو خیر ہے آپ کو تو کچھ نہ کچھ دکھانا ہی ہے نا تو باہر کا شور ہے اسے اگنور کرنا تو عید کے آج تیسرا دن ہے اور عید کے پہلے دن بھی عجیب سے بس افراد تفریح میں چھوٹا سا کلپ بنا کر اگر آپ کو میں نے دکھا دیا تھا عید مبارک کرنا تھا تو اس بارید کی رونکے نہیں لگیں جو میں اچھا سا ویلوگ بناتا ورنہ میں کانٹھہرتا تھا ویلوگ بنانے کے لئے تو بھی ویسی میں بڑز کو دیکھ رہا تھا اپنے ان کا دانہ وغیرہ پورا کر رہا تھا توہاں آپ کو بھی شوق کرواتے ہیں ان کا بھی اور چھت پر جاتے ہیں آپ کو اپنا کلونی والا کیج دکھاتے ہیں جو چھت پر میرے توتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کیا سسٹم ہے کتنے ہیں کیا کر رہے ہیں کوئی ویڈ پر لگے ہیں آئے دکھاتے ہیں ان کو دیکھیں دوستو یہ جب میرے کار پورج ہے اس کے سائیڈ پر کیج لگا ہوئے تو یہ جو اگزیبیشنٹ میں نے آپ کو دکھائے تھے اور یہ ہوگر امو یہ کافی بڑے ہو چکے اور ان کو میں نے بڑیڈنگ باکسز لگا دیئے دانہ وغیرہ ان کا پورا ہے ڈسپنسرز لگے ہوئے اور اوپر یہ اضافہ کیا تھا میں نے یہ جو بڑز ہیں یہ کرسٹڈ ہیں لیکن ان کے جو چکس نکلیں گے انشاءاللہ وہ ایسے ہوگا روموں میں نکلیں گے کلر اور ہوگا لیکن فلاورز ایسے ہی ہوں گے انشاءاللہ تو یہ بلا پیر میں نے یہاں پر لگا ڈالے یہ چھت سے لگا ڈالے پیر لگانے کے لیے ایک ہی کلر کا میں نے کہا چلو ان کو الگ سے ایک کیج میں پیر آپ کرتے ہیں یہ بھی دانا وغیرہ کھا رہے تھے میں نے کیمرہ آن کیا اور پاس آیا تو یہ سٹکس پر بیٹھ گئے یہ بھی اپنے پیر لگا رہے ہیں گرمی کے دن ہے اوپر ایسی کا اوٹر لگا ہوئے میرا دل ہے کہ یہ اولا کیج میں وہاں پر وہ سرسوں کا دراخت دینا اس کے نیچے دوار پر شفٹ کر دوں وہاں پر تھندک بھی رہ گی گرمی میں ان کو بھی سکون ملتا رہے گا تو چھت پر میں آگئی ہوں اس دن آپ کو دکھایا تھا سارا تو یہ چار پائی پڑی ہو یہ پرانی بیٹھنے وغیرہ کے لیے یہ اوپر کا راستہ ہے اور یہ راجی میرا نیو کیج یہ برز دیکھیں دانا کھا رہے تھے اوپر آگے وہ برز کے دانے کا برطن بڑا ہوئے اور یہ پانی یہ دیکھیں یہ ایک پیر لگا ہوئے یہ دیکھیں یہ پیر ہے پورا یہ اولا یہ میں نے سیڑھیوں کے نیچے اس کے لئے لکھوایا ہے کیونکہ خوبصورت زیادہ لگا رہا تھا کافی صفائی سے بناتا ہے تقریباً 6 ماہ ہوگی اس کے لئے اور یہ شیٹ میں اس لئے چھوڑیے کہ جب بارش ہوتی ہے اس چھات پر تو فانی دیکھیں کائٹ فلنگ کر رہے ہیں سارے عید منا رہے ہیں عید پر بھی کائٹ فلنگ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو فانی تو پانی جاتا ہے اور اندر جو ڈولیاں لگیوئی ہیں بریڈ کرنے کے لئے ان میں پانی نہ چلا رہے تو یہ فل شیٹ سے کورتا سردیوں میں اور اندر یہ بلک بھی لگا ہوئے سوارٹ کا یہ تار جہار یہ نیچے کی طرف سب سے نیچے والے پورشن میں تو یہ میرا شوق پورا ہو رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ برد اوپر تھے یہاں پر جو بیٹھے تھے وہ تو نظر آ رہے تھے تو یہ دیکھیں یہ پانی کا برطن پڑا ہوئے یہ میں نے ان کو آج پالک ڈالی نے دیکھیں انہوں نے صفائیہ کر دیا یہ چھوٹا دروازہ اس لئے رکھا ہے کہ تاکہ کوئی فوراں فوراں میں کہیں جا رہا ہوں تو ان کا دانہ چینج کرنا ہو تو کہہ دیتا ہوں لیکن صرف پالک ہی یہاں سے ڈالتا ہوں دانے کا برطن دور پڑا اس لئے بڑا دروازہ کھولنا پڑتا ہے دیکھیں یہ میں نے جب بنوایا تھا ان سے میں نے کہا تو یہ تھوڑا اندر رکھیں ٹھیک ہے تاکہ یہ شیڑ مانجھے بارج سے کافی ہے تک تحفظ یہی سے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سارے بچے خریدے تھے اور چھے ماہ پہلے میں نے اس کیج میں بھی شفٹ کیا تھے تو ابھی کچھ بیڈ شروع ہوئی ہے تو گرمیاں آنگی ہیں آج تو موسم تھوڑا تھند ہے لیکن یہاں پر جتنی تپش پڑتی ہے یہ سب مو پھولا بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بھی کیر کرنی پڑتی ہے ان پر رحم آتا ہے کیونکہ ہم شوق پورا کر رہے ہیں یہ جون جلائی کے مہینے ان کی ڈولیاں ہوتا رہے ہیں یہ دونوں اس لئے لگی ہوئی ہیں ان میں انڈے اور کچھ بچے ہیں وہ میں آپ کو پھر کسی وڈیو میں دکھاؤں گا کیونکہ ابھی میں چابیاں کیج کی نیچے ہی چھوڑا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ پیرنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ بلو کلر والے یہ چکس میں نے چھوڑے ہیں کچھ دنوں پہلے اور یہ دونیاں ہونی دو فیمیلز ہیں ان کے اندر چکس ہیں شاید آپ بلہ رو گیا یار فوکس نہیں ہو رہا کیمرہ میں بار بار یہ دیکھیں رونگ یہاں پر بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے تو یہ رہا میرا نیو کیج انشاءاللہ مزید جب ہم کیر کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ کیج بھرا نظر آئے گا نیچے تک انشاءاللہ آپ کو ڈولیاں لگی نظر آئیں گی سامنے جالی پر بھی آپ سب بولیں انشاءاللہ برکت بڑے میرے توتوں میں میرا پیارا سے شوک ہے کافی پہل میں ڈیس آرٹ ہو گیا تھا اور میں نے ختم بھی کیا تھا لیکن اب انشاءاللہ پرمننٹلی رکھا ہوا ہے تو پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں زنگ پڑ گیا کہ یہ اس کو بھی سپریے کریں گے جو سپریے پہنٹ آتا ہے یہ بھی زنگ باقی خوبصورتی اللہ کا شکر ہے کافی ہے اس کی ایج کی یہ کافی بڑا ہے تقریباً دس فوٹ اس کی لیندھ ہے اور یہاں سے اگر نیچے سے اس کی یہاں تک کریں تو نو فوٹ یہ ہے اور یہ جو سائیڈ پر یہ کیج پڑا ہوئی ہے اس کا بھی میں بتاتا ہوں یہ جو ہے یہ گوڑی پڑی ہوئی ہے گوڑی تو آپ کو بتایا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سیڈی اس کو کہا جاتا ہے یہ گیزر کے ساتھ اس کی یہ رکھی ہے کہ جب یہ کیج بنوایا تھا تب اوپر لائے تھے ویڈر نے اس پر کھڑا ہو کر اوپر فٹنگ کی تھی تو یہ تب کی یہی پر پڑی ہے یہ نیچے لے کر گئے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ کیج میرا نہیں ہے دوستو یہ کیج ہمارے چھت پر ہی رہتے ہیں راشد انکل وہ رینٹ پر رہتے ہیں انہوں نے یہ کیج بنوایا تھا تو یہ بڑز میں نے کچھ دینا کے لئے چھوڑے تھے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ انہی کے کبوتر ہیں راشد انکل کے یہ فینسی کبوتر کا شوق چھت پر بھی ان کے ہیں کبھی آپ کو شوق کروائیں گے لیکن یہ جو ہیں ان کے پھر انڈے بچے ہوگئے تھے تو ان کو ڈسٹرائب کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا تو یہ دیکھیں یہ جو بلو کلر کی یہ فیمیل ہے اس سائیڈ پر جو بیٹھی ہے جو اس سائیڈ پر یہ بیٹھا ہے یہ میل ہے یہ جو بلو فیمیل ہے اس کا میل یہ گری کلر میں اور اس ڈولی میں یہ بلو فیمیل کے دو بچے ہیں فوکس بار بار خراب ہو جاتے ہیں کیمرہ کا اس لئے سوری تو یہ دیکھیں پھر آپ کو دکھیں یہ اس ڈولی میں دو چکس ہیں دوستو تو یہ دانہ ان کو یہاں پر اقاوے پانی میں دوائی ڈالی ہوئی ہے ان کو ساتھ ساتھ میڈیسن دیتے رہتے ہیں ان کو بھی پالک ڈالی تھی تو کچھ دنوں تک ان کے بھی بچے بڑے ہو جائیں گے اور ہم ان کو بڑے کیب میں شفٹ کر دیں گے ایک جگہ رونک لگائیں گے تو اس جو بلو فیمیل اس کا ایک مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ایک پاؤں نہیں ہے ایک ہی پاؤں پر یہ سروائیو کاری ہے اور الحمدللہ اس نے کئی بار بریڈ بھی کی ہے اس کا ایک پنجا نہیں ہے پاؤں ہے پنجا نہیں آگے اور یہ جو بلو میل ہے اس کی فیمیل پچھلے دنوں ہی مری ہے یہ بھی ڈیلالہ آگ رہا تھا اس لئے دوائی ڈالی ہے پانی میں پھر اس کا بھی ادھر شفٹ کریں گے تو یہ تھوڑی سی رونک لگائی ہے میں نے اپنے چھات پر یہ جو بڑے کیج میں ایک یہ چک ہے اور ایک اور یہ والا ہے یہ جو گرین والا کے ساتھ یہ بیٹھا ہوا یہ سٹیک پر بلو میل کی فیمیل میں نے بتایا تھا اس کی جو مری ہے کچھ دنوں پہلے اس سے میں نے یہ بچے پلوائیں کیونکہ کلونی میں کافی ڈسٹوربنس ہو گی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچے مریں تو اس کے نیچے میں نے پلوائے دوبارہ یہاں پر شفٹ کر دیں دیکھیں یہ ادھر ادھر کر کے پلوانا چلتا رہتا ہے برڈز کے شوق میں مجھے تھوڑا بہت ایکسپیئنس ہو گیا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں گے آپ ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے بڑے کیج کے ڈسپینسر میں بھی ہم نے دعائی ڈالی ہوئی تھی لیکن کم مقدار میں ادھر زیادہ اس لیے ڈالا ہوئے کہ یہ تھوڑے بیمار فیل ہو رہے تھے لیکن ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں دو دن میں کیسے کیسے گند بان جاتے ہیں یہاں پر بڑڈ ہیں پھر ان کی صفائی وغیرہ کرنی پڑتی ہے شوک جو رکھا ہوئے ہیں پیار و محبت ان سے بہت ہوگی ہے یہ اپنی رونک لگائی ہوئی ہے انہوں نے اصل میں یہ سمپل میوٹیشنز کے بڑڈ ہیں جو میرے زیادہ میوٹیشنز کے ہیں بیبیشن ہوگو رومو وہ میں نے نیچے رکھیں گے ان کی بھی بڑیڈ لیں گے چکس آئیں گے مزے کریں گے ہم اور اپنا شوک زیادہ بڑھائیں گے انشاءاللہ اب کم نہیں کریں گے مزید میرا دل ہے میں پیجن لور بھی ہوں میں ڈاگز لور بھی ہوں میں ہر طرح کا اینیمل لور ہوں کیونکہ مجھے میں نے پچھلے رمضان میں بخنیاں بھی رکھ لی تھی لیکن سنبھالی نہیں گئی اس لیے میں نے تیل کا دی گی تو کوئی جگہ بنے تو انشاءاللہ ہم سارے شوک پورے کریں گے آپ کو بھی شوک پورے کروائیں گے اور انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے آپ دعا لازمی کیجئے کہ یہ رونہ کبھی ہمارے گھر سے ختم نہ ہو تو میں تو پہلے میں نے اس چھت پر یہ جو کورا چھت ہے پیچھے اس پر جب یہ رینٹ پر نہیں تو میں نے تو یہ مرگیاں بھی رکھی تھی یہاں پر اصیل مرگے بھی رکھے تھے لیکن پھر ان کے بعد کچھ مار گئے کچھ بلیاں کھا گی تو تب میں بہت چھوٹا تھا ابھی بھی شوک پورا کرنے کا دل کرتا ہے دل تو کرتا ہے کہ یہ سب میں یہاں پر کھڑے بنوالوں کھڑا کہتے ہیں ہماری زبان میں ڈربے کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈربے بنوالوں مریاں رکھنوں کبوتر رکھنوں لیکن ابھی سٹیڈی چاہر گیا سٹیڈی کے بعد ہی کچھ کریں گے تھوڑا فری ہو جائیں تو ابھی تو یہی شوک پورا کر رہی ہیں کیونکہ ان کا یہ ہے کہ دانہ پانی ڈال دیتے ہیں کوئی باقی ٹینشن نہیں ہے دیکھیں سب لوگ اپنی اپنی پتنگیں اڑا رہے ہیں اور یہ لوگ کبوتر اڑا رہے ہیں بیچ میں تو یہ دیکھیں صحیح رونک لگی یہ سب لوگ چھتوں پر چڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پیچے لگی ہیں یہ بھی ایک بہت ہی رونک لگانے والا محول ہوتا ہے بسند کے دن ابھی تو بہت کام ہے یہ ہے کہ بسند کے دن میں بھی نہیں ٹھہر دا میں بھی یہاں پہ پتنگیں اٹھا کر کھڑا ہوتا ہوں اور اپنی کائٹ سلائنگ کا شوک پورا کر رہا ہوتا ہوں مطلب شوک تو نہیں ایک دن بس شگل میلہ لگا لیتے ہیں اور ابھی بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ کزن گھر آتے ہیں تو میں کبھی دے دیتا ہوں کبھی نہ ہوں باقی اس چھت پر بہت زیادہ گھڑے آتے ہیں یہ سب بتاتے رہے دیں کہ سیف تم چھت پر چڑھتے ہی نہیں ہوں تو یہاں پر اتنے گھڑے آتے ساتھ ہولے آ کر لے جاتے ہیں بچے تو میں نے کہا چلو اپنا اب کیج منالی آپ تو روز دو تین چکر لگیں گے اور اپنا یہ بھی شوک پورا کریں گے اور سوار یہ گھڑے بھی پکڑ دے رہیں گے تو یہی ہے ہمارا شوک چھوٹا تھا آپ کو امید کرتا ہوں یہ شوک پسند آیا ہوگا تو یہ بات بری لگ گئی اور اس ویڈیو میں تو اس کے لیے سوری تو امید کرتے ہیں آپ میری ساری ویڈیوز اسی طرح دیکھتے لیں گے سپورٹ کریں گے تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ